مولانا فضل مان صاحب کا درنہ یہاں موجود تھا کشمیر آئیوے پہ یہاں اسی جگہ ان کا کنٹینر تھا ان کے کارکنان تھے آج وہ واپس چلے گئے ہیں دعوے بڑے اورے تھے دعوے ان کے بیان صحت تھے کہ ہم اسی فعلیہ گر واپس نہیں جائیں گے تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جاتے ہوئے تو مجھے نظر آ رہے ہیں مولانا اور ان کے کارکنان سارے لیکن یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ جانا تو سب نہیں ہے لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ بندہ جا کے سنداز سے رہے تو چیزیں بڑی واضح تھی جی بڑی کلیر تھی مجھے پتا تھا کہ انہوں نے جانا ہے آج نہیں تو کل جانا ہی ہے بس یہ تھوڑا سا ایک ڈراما لگا رہا یہاں پر کیونکہ ایک چیز یہاں پر نوٹ کرنے لائے کہ مولانا کے پاس اس دفعہ کوئی ایجنڈا نہیں تھا جس دن پہلے دن آئے تھے مجھے پتا تھا بندہ زیادہ ٹائم یہاں پر ٹکنے والا نہیں ہے جی ٹھیک ہے کیونکہ بندے کے پاس کو کلیر کٹ موقف ہی نہیں تھا یہ کہ استیفہ چاہیے اس طرح میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے انٹرویو میں یہ کہہ چکا ہوں استیفہ مجھے چاہیے جی ٹھیک ہے کیوں چاہیے اور جی نہیں پتا جی کیوں چاہیے برحال جیسے بھی چاہیے لیکن چاہیے کس کا استیفہ امران خان کا چاہیے مجھے جیو ڈی شری نہیں قبول آرمی پہ یقین نہیں ہے الیکشن کمیشن کا پتا نہیں ہے اور کسی قومی ادارے پہ بروسہ نہیں ہے تو پھر کیا چاہتے ہیں پھر ہم لاشیں گرہ دیں گے جی پھر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس طرح دیکھیں ریاست نہیں چلتی نہیں کوئی ملک چلتا جتنا مجھے اقل اور شعور ہے جتنا مجھے سمجھا نا مجھ سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ لیکن اگر میں آپ کو بات باتا ہوں جمہوری لوگ ہیں الحمدللہ ہم ٹھیک ہے جمہوریت تو میرے گھر سے شروع ہوتی ہے میں پی ٹی کا کٹر سپورٹر ہوں اور جناب میرے اببو جی نونلی کے کٹر سپورٹر ہیں ٹھیک ہے تو دیماؤکرسی کو اس کو کہتے ہیں لاسٹ میں نے کوئی کہا تھا جتنا مجھے فیل ہوئی یعنی آپ یقین جانے اتنے معصوم لوگ تھے مولانا کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے ابھی یہ لوگ جا رہے تھے میں سی آف کرنے آئے آپ یقین جانے کوئی تیس سے چالیس لوگوں کے میں بیچ بیٹھ گیا اب چونکہ میں خود پشتون ہوں میں انہوں سار پشتوں میں بات کی اور تھوڑا سارا رام رام سے میں ان کے سارا گھل مل گیا اور دس سے پندرہ منٹ گفتگو کے بعد وہ میرے پیچھے پڑ گیا مجھے کہا تھا نہیں آپ نہیں جاؤ گے ہمارے سار بیٹھے رو جب تک ہم نہیں جاتے بس ہمارے نہیں آتے آپ بیٹھے رو آپ کی باتیں مجھے اچھی لگ رہے ہیں علا کہ میں کوئی واللہ کوئی ایسی بات میں نے نہیں کینا کہ کوئی کسی ایسی بات ہو یا کسی دینی بات ہو یا کسی علمی بات ہو میں نے سمپل باتیں کی ہیں سادہ جو کہ عام فہم بات ہے نا میں نے ان سے پوچھا ہے میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ بھئیو دیکھو ملانا صاحب آئیں ٹھیک ہے آپ کو ادھر سردی میں رات کو اکیلا چھوڑا ہے ٹھیک ہے خود جا کے وہ اس بیٹ پر لیٹا ہے جس کے اس سپرنگ کے اوپر آپ لیٹ جانے اس بیٹ کے اوپر وہ سپرنگ آپ کو ایسے ایسے کرتا ہے ایسے 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 ملانا صاحب جا کے اس بیٹ کے اوپر لیٹ جاتے تھے اور بچارے سردی میں بارش ہے بس اس ٹھکروں میں بچارے ان کے کارکن رولتے جاتے تھے تو مجھے تکلیف ہوتی تھی کیونکہ وہ جو لوگ ہیں جو معصوم لوگ ہیں یہ بچارے مدرسوں کے طالب علم قرآن پاک جیسی عظیم کتاب وہ پڑھ رہے ہیں ان کے دلوں میں محفوظ ہے لیکن ان کو لیٹرلی سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے میری کوشش تھی کہ ان سے ایک ڈنڈا لوں میں وہ جو وائٹ اور بلیک قسم کے اوپر ٹیپ چڑھی وی تھی میں نے ایک دوسرے ریکویسٹ بھی گیا ایک مجھے دو میں دکھاتا ہے ہر لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا وہ ڈنڈا انہیں نہیں دیا اب وہ ڈنڈا کس کے لیے تھا میں نے پوچھا انہیں کئی آریا ہمارے اپنے کارکنوں کے لیے تھا جسے وہ ان کو ہنکتے تھے ادھر باغو ادھر باغو اب یہ کوئی ڈیموقریسی میں نہیں ہوتا جی جمہوریت میں مولانا جب بھی بات کرتا ہے ایک ہی بات کرتا ہے دیکھیں جی انیس سو تری اتر کے آئین کے تنازور میں اب میں اس طرح نہیں بات کر سکتا وہ گلے گلے میں ایک تو میرا گلہ خراب ہے دوسرا میں وہی بلاک جیکٹ والا بندہ ہو جی لاسٹ ٹائم جو اپنے ویڈیو لی تھی مجھ سے شاید اکثر لوگ مجھے پہچان گئے ہوں گے جو نہیں پہچانتے وہ اس لیے نہیں پہچانتے میری شیف بڑھ گئی ہے اور کچھ بال بھی بڑھ گئے ریزن یہ تھا راستے بند تھے جی نہیں جا سکا ہمیں باربر کی شاپ تک ابھی میں جاؤں گا اچھے بالشال بناوں گا واپس میں مدے پہ آتا ہوں میں یہ کہوں گا مولانا صاحب دیکھیں یہ پہلی دفعہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے سیاست میں ایک بڑا بلنڈر کیا ہے ریزن اس کا کیا ہے اوورال سیاسی ایمیج کو بڑا دھبا لگا ہے جی اس کے مولانا کے کیونکہ میں اسلامباد کا رہائشو میں ہر روز آئی ویٹ نسوں میں نے یہاں سے بسیں بھرتی ہوئی ہر روز جاتے ہوئے لوگ مولانا سے متنفر ہو کے جا رہے تھے ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ مولانا کی جیت ہے یا ہار ہے ٹھیک ہے پہلے پلان اے تھا استیفال لوں گا استیفال لوں گا استیفال لوں گا پھر پلان بی اب وطنی وہ کیا میرا نہیں خیال برحال اللہ الحق ہے اللہ حق کے ساتھ ہے ٹھیک ہے میرا شروع دن سے الحمدللہ ایمان ہے اللہ پہ پورا ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس قلمے کا میں ماننے والوں سو اس میں ظاہر ہے میں جس اللہ پہ یقین رکھتا ہوں جو میرا اللہ ہے وہ ظاہر ہے سب کا وہی اللہ ہے سب کا وہی خالق ہے وہ حق کے ساتھ ہے سچ کے ساتھ ہے تو جو مولانا کے اس دفعہ وہ تھا ہاں ایک اور چیز وہ جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ وہ کی تھی جو ہم لوگوں نے ویڈیو ایک ساتھ بنائی تھی اس ویڈیو میں میں نے کمنٹ سیکشن میں دو طرح کے کمنٹ دیکھے ایک انتہائی ایکسٹریمزم جو کہ مولانا کے کارکن کی طرف سے تھی اور دوسرا انتہائی ایکسٹریمزم جو کہ پی ٹی ہے کے کارکن کی طرف سے تھی مجھے ایک بات بتاؤ اب یہ ایک دوسرے کو یہ لوگ نہیں جانتے ٹھیک ہے گل میں گلے ملے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں آج ان کے بیچ جا کے دیکھا ہے ان کارکنان کے ساتھ انتہائی معصوم لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہے پولیٹکس کا ان کو ڈیل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو گالیاں دو وہ آپ کو گالیاں دے مولانا کو اللہ دے جناب ہدایت اور رئی بات میری مختلف کارکنوں سے بات ہوئی کہ آپ ملانا خان سے کیوں استیفہ مانگ رہے ہر بندے نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں وہ آسیا جو ہے آسیا بی بی کا جو کیس تھا آسیا کو ان نے رہا کیا ہے تو یہ اس کی حکومت میں ایسا ہوا ہے میں نے کہا یار وہ تو عدالت نے رہا کیا ہے پھر آگے سے وہ کہتے تھے نہیں جی عدالت بھی ان کے انڈر ہے یہ تو ملک کا پرائی منسٹر ہے ذرا آپ ریفلیکٹ بیک کرو نا کچھ عرصہ پہلے جب ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی تھی میں ادھر ہی تھا پنڈی میں جب مولانا صاحب کے کارکن مری روڑ کو دھیڑ کے رکھ دیا جناب صاحب کیوں جی ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی ہے اچھا کس نے دی ہے عدالت نے دی ہے یہ پیچھے نواز شریف تھا تو وہی نواز شریف کنٹینر میں اس کا چھوٹا بھائی شباز شریف گو عمران گو کے نعرے لگا رہے ہیں اب مجھے بتاؤ چیزیں بڑی واضح ہیں نا جی ابھی لوگوں کو سمجھ آگئی ہے وہ زمانہ گیا جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے زمانے گئے اب لوگ سوال پوچھتے ہیں اب لوگ سوال پوچھتے ہیں مولانا سے کہ یار یہ جو آس پاس تمہارے لوگ کھڑے ہیں دیکھیں نا سیاست ہوتی رہی ہے پہلی دفعہ مجھے الحمدللہ زینی طور پر میں اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہوں پہلی دفعہ ایسا ہو رہے ٹھیک ہے کیونکہ میں کوئٹہ سے بلانگ کرتا ہوں اس سے پہلے جب بھی میں نے سیاست کی ہے جناب تیہا تو میں نے پشتو میں پشتون ہوں ٹھیک ہے پشتو کے نام پہ ووٹ بکتے ہوئے دیکھا تھا یا اسلام کے نام پہ ٹھیک ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ چالیس سال سے انہی جمہوری حکمتوں میں ان لوگوں کا وہاں پہ یہ بیٹھے رہے اسی پارلیمنٹ کا وہ حصہ رہے آج مرخہ کیا تاریخ ہے میرے خیال ہے چودہ تاریخ ہے چودہ تاریخ ہے چودہ تاریخ آج چودہ تاریخ کو ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈے جنابہ بیب خان کھڑا ہے کشمیر ہائی وے پہ ٹھیک ہے اور بالکل سنسان پڑی ہے اور مجھے بتاؤ کہ کہاں کھڑا ہے پشتون اور کہاں کھڑا ہے آج اسلام مجھے بتایا جائے جی ٹھیک ہے میرا نہیں خیال کہ جس طرح جتنا پوزیٹیولی اس کو ایک امیج کو دکھایا جا سکتا تھا دنیا کو اور ان لوگوں کو گروم کیا جا سکتا تھا ان لوگوں کی ڈیویلپمنٹ کی جا سکتی تھی ویسی ہوئی ہے میرا نہیں خیالہ سا کچھ بھی ہوا ہے تو ویسی بکتے رہیں جی لوگوں کو انہوں نے بنایا ہوا تھا اصل جو چیز ہے نا اصل جو چیز جی ان ساری چیزوں سے ہٹ کے نون لیگ کو سائٹ پے کر دیں پی 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 کو سائٹ پے کر دیں اب جی ایو آئی ساری سیاسی تنظیموں کو سائٹ پے کر دیں اس دن پھر لوگ حقی بات کریں گے اور اس بندے کا انتخاب کریں گے جو کہ ان کو لگے کا کہہ رہا ہمارے لیے اچھا ہے ایک سال خان کو ویب جارے کو چون تیس ہزار عرب کا کرزہ ہے اچھا ادھر ہمارے جو اور کوئی ہمارا ادارہ ایسا نہیں تھا جو کہ سٹیٹ کو یا ریاست کو نفع دے رہا ہو اچھا ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی جناب فورن پالیسی کے جس میں ہم لوگ فخر کرتے کہ پاکستان تو بڑا گری لسٹ میں ہمارا وہ جا چکا تھا وہ تو خیرہ بھی گیا لیکن پچھلا کیا درہا ہے ایک چیز آپ نوٹ کیجئے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر میں اور ایک عام آدمی میں کیا فرق ہے عام میں میں باقی سب سیاسی پارٹیوں کو شامل کر رہا ہوں میں پی ٹی آئی کا کارکن آج بھی بے روزگار ہوں ٹھیک ہے میں ڈاکٹروں بے پروفیشن ٹھیک ہے فارم ڈی کیا ہوا جی ہے میں فارم اسسٹ ٹھیک ہے لیکن ایک رولتا ہوا فارم اسسٹ ہوں ٹھیک ہے مجھے جوب نہیں ملی لیکن جب بھی میں کسی کے ساتھ ایسی بیعث کرتا ہوں سیاسی ایسی ویسی جناب ٹھیک یہی کہتے ہیں جی آپ کو جوب نہیں ملی پہلے بھی ابھی عمران خان سے جوب لکے دکھاؤ بلیو یوں میں مجھے ابھی خان سے جوب نہیں چاہیے میں اچھا جی رہا ہوں جی بہت اچھا جی رہا ہوں انجوائے کر رہا ہوں مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے جوب کی لیکن پی ٹی آئی کا سپورٹر عمران خان کو یہ کہہ رہا ہے کہ پھئی جاب بعد میں سڑکیں بعد میں جناب یہ میٹرو سٹیشن یہ سب کچھ بعد میں لیکن پہلے چورانو تھمو جی تھمو اینہ لوکنو کیا کی ہے انہوں نے ملک کے لیے کیا کی ہے اور یہ میں اپنے سارے جو میرے ویورز ہیں ان کو یہ کہوں گا خاص طرح میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے التجاہ کروں گا بہنوں جب بھی میں کسی دوسری سیاسی پارٹی سے پی ٹی آئی کے حوالے سے اپنے آپ کو جب میں تقرار کرتا ہوں ایک چیز پہ آکے میں پھنس جاتا ہوں اور وہ چیز کیا ہے عمران خان کے درنے میں جو عورتیں آئی تھی ان کے سنوں پہ چادرے نہیں تھی تو یہ تھا میری بہنوں اللہ کا واسطہ ہے یہ ریکویسٹ ہے یہ سر ریکویسٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ یہ سر ریکویسٹ ہے تھوڑا سر نیکس ٹائم مطلب اس میں میں کچھ نہیں کاؤں گا تاکہ ہمارے لئے آسان ہو جب باکہ ہماری بہنیں قابل احترام ہیں اللہ پاک ہم سب کو ادائت دے جی اور بس جی بہت اچھا اور کوئی چیز چکریہ سر اور ایک اور چیز ایچ فور ایور کے نام سے اس پہ انشاءاللہ غیر سے اسی ویڈیوز ہوں گی اور اس ان ویڈیوز میں ہم لوگ یوں کر رہے ہیں گے کہ اس میں لوگ انشاءاللہ غیر سے اسی ویڈیوز ہوں گی ہر طرح کی میں چاہتا ہوں رہا یوتھ جتنی ہے جی میرے چینل کو سبسکرائب کریں یوٹیوب پہ فیس بک پہ میں آپ کو انشاءاللہ دیتا ہوں کہ ایسی انٹرٹیننگ ویڈیوز آپ کو دوں گا کیونکہ عوام نے بڑی مجھ سے ڈیمانڈ کیا وہ لاکھوں میں پرانی ویڈیوز کے ویڈیوز تھی ہر بندے نے یہی کہا جی کہ ان لوگوں کو میں تب جاننا چاہ رہے تھے کہ ہوتے آر ایکچولی تو میں مطلب بہر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے شروع سے ایک ہی ٹیلنٹ ہے باتیں کر لیتا ہوں پتہ ان لوگوں کو بات کیوں پسند آ جاتی ہے لیکن بات میری برحال مختصر اور قابل سے سمجھ ہوتی ہے زی ٹی ایچ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ آپ کے سلیے بہت امدہ ویڈیوز ایسی ویڈیوز جو کہ آپ کی معلومات میں اچھا اضافہ کریں گا انشاءاللہ انٹرٹین ہوں گی بور نہیں کرے گا میرا چینل آپ کو جی ٹھیک ہے تو یہ ہے باقی آپ خوش رہیں آباد رہیں جیتے رہیں جیو پاکستان اسلام زندہ واد پاکستان زندہ